دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس راہ میں دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس راہ میں کب تک نے لیے اتنا خواہر ہوتی روگی تو اپنا یہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی بہت خطبت جو ہے نا تو میں آیا صاحب سے کر رہا ہوں ہے نا تم جیسوں کی خدمت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں تم فکر نہیں کرو یہ میرا کیس ہے میں ڈیل کروں گا ایسے تم جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا پیار ہے باپ اور بیڑی دونوں ایک گزر کا خیال کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹی کا پیار دے کے مجھے بہت اچھا لگا آپ کہیں جس بہت پلک کا سبب بدا دوں سب کو ایمن تم چاؤ چاؤ تم نے جو کرنا ہے جا کے کرو get up آؤٹ شاہ سے سلام علیکم آئٹی وآلیکم السلام پھر تم یہاں آئٹی وہ ماہین کی طبیعت ٹھیک ہے میں اسے دیکھنے آیا تھا ماہین کی طبیعت جی وہ اس کی طبیعت خراب تھی پھر میں نے سوچا آپ جاتے بھی ملتا با چلا جو آؤٹی آپ مجھے اندر آنے گا نہیں کہیں آؤ نا بیٹا آؤ اندر آؤ آؤ تم بیٹھے میں اسے بلاتی ہوں شاہ زیب آیا ہے شاہ زیب یہاں تم نے اسے طبیعت کی خرابی کا جھوٹ بولا تھا تو کیا ہو کیا امی اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں آپ چھوٹی کرنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا تو یہی بہانہ سے ہی ایک تو تم نے مجھ سے بہانہ کر کے آفیس سے چھوٹی کی وہ پر سے شاہ زیب سے غلط بیانی سے بھی کام دیا امی چھوٹی تو کیا کونسا گناہ کر دیا میں نے تمہیں کب آقا لائی کی ماہین بہن اور بیٹی کے سسرال کا جو معاملہ ہوتا ہے بہت ناسک ہوتا ہے امی ایمان آپی کا ان باتوں سے کیا تعلق ایسے بھی شاہ زیب ایسے نہیں ہے وہ آفیس کے اور گھر کے معاملات الگ الگ ہوتا ہے تو میری اس بات کو کان کھول کر سنو آئندہ ایسا نہ ہو امی آہستہ تو بولے آپ کو مجھے ڈاننا تھا تو شاہ زیب کے سامنے ہی ویزت ہی کر دیتا ہے آہ ہ breasts آہ ہا 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 hey آہ ہا 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 مرے سلام علیکم ببت کی سی ہی ہے آپ کو تراک کروی آپ کو check-up کرویا بہت ہیں بہت سلام علیکم مجھے نہیں پتا تھا کہ میری باتوں کو تم دل پہ لے لگی آپ کا رویہ ایسا تھا کہ مجھے بہت دکھ فائز چیز کا سوچیں اور ریزائن دے دوں پلیس مہین اب ایسا نہ کر مجھے اپنی غلطی کا پورا احساس ہے مجھے واقعی سب کچھ تمہارے ساتھ کرنا نہیں چاہیے شاہ زیبین اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی اس کے باوجود آپ نے مجھے سب کے سامنے زلیل کیا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ مجھے کام کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے مائن پلیس جو ہوا اسے بھول جائے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے کبھی نہیں ہوں یہ لو ارے بیٹی اس کی کیا زورواتی آپ نے بلا وجہ تکلوف تھی نہیں بیٹا تکلوف کیسا اس ٹائم چاہ تو بنتی ہے نا ٹائم چاہ تو آنٹی کو میرا آنا یہاں اچھا نہیں لگا شاید نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے تو آنٹی تھوڑا ناراز لیکن وہ آپ سے نہیں مجھ سے ناراز ہے تم سے لیکن کیوں وہ امی کو میرا حافظ سے چھٹی کرنا بلکل پسند نہیں ہے کبھی کبھی ان سے ڈانٹ بھی سنتی رہتی ہوں اور وہ خافہ ہو جاتی ہی اسی بات پر ویسے مائن آنٹی ٹھیک کہتا اے مان بھا بھی کوئی دیکھ لاؤ کتنی رسپونسیپیل تب ہی تو ان کو سب پسند کر موسیقی موسیقی بیٹا ہم ماں بیکیا ہی نہیں بہت اچھے دوست بھی ہیں تو تم کیا اپنی دوست کو کچھ نہیں بتاؤگی ہمیں وہ موسیقی 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 میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنی نیچ حرکت بھی کر سکتے کیا مطلب کیا گئے میں نے زیادہ انجان بننے کی سورت نہیں ہے مجھے ایمن نے سب کچھ بتا دی ہے آپ میری بچی کی زندگی کو عذاب بنا رہے ہیں میں تم کو اتنا گراوہ انسان نہیں سمجھ دی تمہیں تو رشتوں کا تقدس بھی نہیں ہے سوتے لی بیٹی ہی سہی رشتے میں تو بیٹی لگتی ہے کم از کم اتنا ہی سوچا ہوتا ہو لگ دی ہے بیٹی ہے تو نہیں نا تم جیسا بھٹیا آدمی میں نے آج سک نہیں دکھا گھڑیا بن ابھی تونے میں نے دیکھا گا ہے اس نے میں نے اپنی اوقات دکھا دی صحیح گھڑیا بن گیا نا تو دن میں تارے نظر آجیں گے بھول لے گی سب کچھ میرے گھر میں رہ کے مجھے دنکی دو گے تم آج تک یہی نہیں پتا کہ میں تس سے شادی ہوں کی تو شادی میں فائدہ کیا ہوا سرپیک ہی فائدہ ہوا ہے رشتے میں تیرے ساتھ مجھے دو جوان بیٹیا مل گئی دو خبردار خبردار جو میری بچے کو تُم نے اپنی ملکیت سمجھاؤ جو رشتہ بننا تھا وہ تو بن چکا اب بول یہ مت بولنا کہ جو عورت تم جیسے گھٹیا انسان سے بچیوں کی مجبوری کی وجہ سے شادی کر سکتی ہے وہ تم جیسے انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتی ہے رشتے ہیں چھوڑی میری امی کو چھوڑی ہات یا در مياہ بی بی کا اپس ایک آمد ہے پیچھ گا پڑھنے کی سورٹی تفہرائی امی کو آپ کو پéچھاؤ کے لیے چھوڑی چھوڑو کئی ہے پیچھو یہیو مار پلیس میری امی کو پچھاؤ پلیس میری امی کو پچھالے چاہت ہو آپ رو گئی shut رشید ساام میری امی کو مار رہے ہیں وہ مار دے گے میری امی کو پلیز میرے ساتھ چلے کہا ہے آپ کی امی اندر ہے سشری ساں مار رہے چلے پلیز چلے چلے اب چین آیا تیری ہڈیو کو کھنپڑی ہڈیو بے یا بتاو پر سو تجھے امی بے امی 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 کی کہنا امی اب اگر آت لگایا نا تو میں چھوڑوں گی نہیں پلیز میں کم پلینت کروا دوں گی تیری پلیس کی تو بے یہ کیا بے بپی کر رہو استاد جب بہت مسلے ساتھ خدا کا باسطہ پولیس کی بن جائے گا ساتھ مستہ چلے امی یہ بیشتی کر رہی تو کھر ساتھ مستہ ہو جائے گا تجھے بے رنگا زندہ نیچے ہے سبین کے اندر یہاں بکھنا سبا ہوجو یا سے ہمیں تیری آسی تاتھی تیر کے لگ ہوا بھائی چلو بھائی اپنا بھی غصہ ٹھیک نہیں ہے انہیں تو بیچاری کا حشر خراب کر دیا اب ایسے کیا کروں خاموش ہو جاؤں اور بی بی اوکر وہ مجھے دھمکیاں دے رہی ہیں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھے عورتوں کی طرح ساتھ چوڑیاں تو نہیں پہنی لیکن حد کڑی ضرور پہن لوگے اب کیا کہہ رہا ہے تو بددوائیں دے رہا ہے مجھے ساتھ میں تمہیں بددوائیں نہیں دے رہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کیوں اپنا تماشا بنانے پر تلوگو اتنی سکتی کروگے نا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا اور اگر اس نے واقعی ایف آئی ایر گٹوا دینا تو پولیس تمہارا سارا پچھلا کچھا چٹا نگال لے گی تو رہنا تم حوالات کے اندر باسن میں جو نا اسے سے ڈرتا بڑتا نہیں ہوں میں مجھے پتا ہے استاد تم بہت بات دور ہو لیکن اگر زخم کے نشانات ہوئے نا تو پولیس کے لیے وہی ثبوت کافی ہیں ویسے بھی آج کل عورت کی مظلومیت پر تو پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے ابے تو وقالت کر رہا ان کی ساتھ ذرا سوچو ماں بیٹی نے تمہیں گھر سے نکال دیا تمہارا ٹھکانہ کاؤں ہوگا ابے ان میں ابھی اتنی احمد نہیں ہے کہ رشید کو گھر سے نکال سکے اس طرح کو تماشا روز روز کروگے نا تو مولے والے ضرور نکلوا دیں گے پیار مو بس اپنا کام نکالو ایسا کام کرو کہ ساپ بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے کیونکہ ابھی تمہیں اس لاتھی کے سہارے کی ضرورت ہے کس کی قول ہے ایمن اپی کی قول ہے اسے کچھ مت پتا نہ بیٹھا میں نہیں چاہتی کہ جس دکھ سے ہم گزر رہے وہ بھی گزر رہے اٹینڈ تو کرو نا قول ہے اسلام علیکم آئین کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپی ہوں ناہین امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا پتہ نہیں کیوں آج امی بہت یاد آرہی ہیں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں امی اچھا اب سارہ میری امی سے بات کر رہا ہوں اپ ہی امی کو اے من کیسی ہو بیٹا اسلام علیکم امی ماہین کیوں رو رہی ہے کیا ہوا سب خیریت ہے نا آپ جب کیوں ہیں ہوا کیا ہے آخر شاپنگ پہ جانے کی ضد کر رہی ہے میں نے منہ کیا تو رونا دونا مچا دیا اس نے تمہیں تو پتا ہے نا اس کی ضد کا اچھا یہ بات تھی میں کبرا آگئی تھی چلیں کوئی بات نہیں تھوڑی دیر میں اس کا موت ٹھیک ہو جائے گا آپ بتائیں آپ کی طریقہ ٹھیک ہے نا میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا میں آپ کو بہت مسکہ رہی تھی آج میرا آپ سے بات کرنے کو بہت دل جا رہا تھا ہاں میرا بھی بہت دل جا رہا تھا ایمن سالن جل رہا ہے بیٹا میں تم سے بات میں بات کروں گی اپنا خیال رکھنا موسیقی چلے آگئی میں آپ تو تیار بھی نہیں ہونے تھے ہر وقت بس جلدی رہتی آپ کو تم سمپل ہی اچھی لگتی بے واجہ اتنا تیار ہوتے اب دیر نہیں ہو رہی کبھی کبار چلتا ہے چل ہاں بھئی سلام علیکم پہلے کم السلام کہیں جا رہے ہو تم لوگ جی ہم ایمن کے والدہ کے ہاں جا رہے ہیں سلام علیکم بے اللہ موسیقی کیا کیا melody گا کبو ایک شکریم اچھا ٹھیک ہے میں بس دس ویڈ نہ رہا ہوں اوکھے سلام علیکم چل شہ optics چوڑے بائی کو بایکرال نے مار ٹھیک ہے تو جانا ہوگا ایمن تم ایسا کہلے تو میں آیاز چاشوں کے ساتھ سے بھیجا اوکی اوکی ایمن تم جاؤ میں ایمن کو لے کر آتا اوکی میں گاڑی نکالتا ہوں تم آجا میں آپ کے ساتھ نہیں جانا جا ملتا امی ایمان آپی آئیں گے اس وقت در پر درائیور نہیں تھا اس لئے مجبوراً مجھے آپ کے ساتھ آنا بات ہر کام میں اللہ کی مسلحت ہوتی ہے بائدو وے یہ رشید تمہیں اتنے دنوں سے تنگ کر رہا تھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس کی بجا بھی تو آپ ہی ہیں نہ آپ ہمیں چھوڑ کر جاتے نہ ہمیں رشید صاحب جیسے باپ کو پرتاش کرنا پڑتا رشید تمہارا کچھ نہیں لگتا تم دونوں میری بیٹیاں ہو رشتے کہنے سے نہیں نبھانے سے بنتے ہمارا اور آپ کا تعلق اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن آپ نے بنا کسی قصور کے میری ماں کے دامن پر تلاک کا تاغ لگایا تھا جی خیان بھائی کے چچو کے ساتھ آئی ہیں روانیوں میں بیٹھی ہیں ارے ان کو بھی آج ہی آنا تھا کیا ایسا کیوں بول رہی ہیں آپ تو ہمیشہ ان کا انتظار کرتی ہیں بلکہ ان کے آنے پر اتنا خوش ہوتی ہیں اس حالت میں ان کے سامنے کیسے جاؤں اب کیا کروں امیہ میں ایمان آپی سے یہ سب کچھ کیسے چھپا سکتے ہیں بلکہ آپ ایمان آپی کو بتا دیں تاکہ رشید صاحب کی اکل تو ٹھکانے لگا سکتی ہیں وہ اچھا اب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کی ماں یہ زمر میں پٹ رہی ہے یہ تو کیا اچھا لگے گا میں مطلب یہ نہیں تھا امی میں نہیں چاہتی ہوں بیٹا کہ جو تکلیف ہم سے رہے ہیں اس کا حساس اسے بھی ہو میری قسمت میں تو شاید یہی لکھا تھا امیہ اگر ایمان آپی ہوتی تو رشید صاحب کبھی بیاب پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ کرتے آہستہ بولو ماہین تمہاری آواز اتنی دیز ہے وہ برابر والے کمرے میں بیٹھے کہیں سننے لیں اور آز چاچو بھی تو ساتھ ہیں امیہ میں مہمان آئے ہیں اس لئے میں انہوں نے کچھ نہیں بتا لیکن اگر وہ اکیلی آتی تو میں ماہین بٹھا ایمان کو کچھ نہ بتانے اس کی اپنی پریشانیوں کے اکم میں جو ہم اپنی پریشانیوں کا بوش بھی اس پر ڈال دیں مات پتانا ہوں سے کچھ یہ آپ کے چہرے پر چوٹ کانیشانگ آپ مجھ سے کچھ چپاہت ہو نہیں رہی ہے اب لوگ بیٹھونا میں تمہاری لیچائے بنا کے لیے امیہ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں ایمان آپی میں بتاتے ہوں آپ کو بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس راہ میں بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس راہ میں بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے امیہ مہ ہی بھی تو آفیس سے لی جاتی ہے نا سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو ملا وجہ بریشان ہو جاتی ہو میں بھرکل ٹھیک ہوں بیٹا یہ آپ کے شہرے پر چوت کرنے شانگ کپڑے پہلا رہی تھی نا پھانی نیچے پڑھا تھا دہانی نہیں گیا پیر پھسل گیا گر گئی تو چوت لگے آپ مجھ سے کچھ چپاہ تو نہیں رہی ہیں ہرے بیٹا میں کیا چپاؤں گی اب لگ بیٹھو نا میں تمہارا لی چائے بنا کے لیے امی میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں ایمان آپ ہی میں بتاتی ہوں آپ کو ماہین تم یہاں پہ کیوں کھڑی ہوتا تھا جاؤ 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 کام کرو آپ کیا وہ ماہین آہاں پہ رشید صاحب نے امی کو مارا تھا کیا کیا موسیقی 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 میرا دل چھو رہے میں اس رشید کو جان سے مار دوں اس کی حمد کیسے ہوئی زینب پہ ہاتھ اٹھانے کی یہ سب ان کی وجہ سے تو نہیں ہو تو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے تم رشید کی حمایت کر رہی ہو حیرت ہے مجھے تم پر میں ان کی حمایت نہیں کر رہی مگر اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں نہ آپ ہمیں چھوڑ کے جاتے اور نہ آج میری ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ایمن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زینب کے ساتھ ایسا ہوگا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کسی انسان کو پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کر رہی گی ہاں مردوں کو پہچاننے میں غلطی تو کی ہے انہاں تب ہی تو آپ سے بھی شادی کی تھی تم چھے اس جنگلی وحشید رشید کے ساتھ ملا رہی ہو تمہیں میں ایسا ہی لگتا ہوں مجھے تو آپ میں اور رشید صاحب میں کوئی زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ یہاں رہ کے ہماری زندگی عذاب کر رہے ہیں ایمن مگر اب میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا اچھا کیا کریں گا؟ اور کس حق سے کریں گے؟ اسی حق سے جو حق خدا نے مجھے دیا ہے تم کل بھی میری بیٹی تھی اور آج بھی میری بیٹیاں ہو یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا آپ ہی آپ کو امین بولا رہے ہیں؟ ہاں میں آ رہی ہوں کوئی بات ہے کہ آپ ہی کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہاں سے وہاں گئے ہیں ایمن کے گھر تو وہی کی ہو کر ہے؟ بیفی بچوں کا تو خیال ہی نہیں ہے پتہ ہے میں اس لڑکی سے کتنا چڑتی ہوں؟ ہلو؟ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ کو یہ ضرورت کیا تھی ہے ایمن کے ساتھ اس کے گھجانے کی؟ اور اگر آپ چلے بھی گئے تو آپ واپس نہیں آنا کیا؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ تم کچھ بھولنے دوگی تو میں بولوں گا نا؟ فوراں گھرائیں میں نہیں آ سکتا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں ارے کونسے ضروری کام ہے؟ ہیلو؟ 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 اگر میں نہیں چھوڑوں گا چھوڑ؟ میری بی 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 ہے میری جو چاہے کروں گا اس کے ساتھ ہد بند ہے میرے اس پے بی بی ہے تو مرد بن کر رہا ہو تیری کوئی صد دی چاہتی ہے مارا نہیں چاہتا اب ایک تو ہوتا کھا رہے اس کے میرے بیچ میں بولنے والا بول اب پتہ چلا میں کونوں تم نے ہمیشہ میری شرافت دیکھی ہے اب یہ روپی دیکھو بہت افلاتون بنتے ہو نا مرد کے بچے ہو مچ میں ہاتھ اٹھا 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 so میں تیرے ساتھ چاہتا ہوں تمہاری سوچgga بہت پھنٹر بنتے ہو نا بہت اپنی بدماشی چکل کیا دیکھ رہا ہے بول بول تی کیوں بند ہوگی تیری بول دیکھ دیکھ آنس بہت ہم چود بول کر لیے تو اس کنجاب اچھا نہیں ہو گا یہ مجھنا بہت بکواس کر لی تم نے اب میری سنو آئندہ کر تنہیں زینب پر ہاتھ اٹھائے نا تو میں دیرے یہ آبازو کہ میں کٹوں گا نہیں جرس اٹھاڑوں گا سمجھائی تم کو بیوی پر ہاتھ اٹھانا قانونن جرم ہے اگر میں تجھ سے قانونن نہیں خود دفتوں گا خان سمجھے اگر میں تجھ سے اچھا ہوتا ہے چلا گیا بہت دیکھے تجھ سے میرے نامی رشید ہے رشید سمجھے چلا گیا یہ پناہ کے ریاتے اس کی جاہ چلی جاتی اگر اتنا بارتا ہے اتنا بارتا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی ہاو ستار وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں شیل کوئی اور جل کے بیٹھ دیں شیل تائی جان تائی جان بابا آپ کو بتا کر گیا ہے کہ وہ کہاں ہے نہیں مجھے تو نہیں بتایا آپ نے کال کر لیا تائی جان یہی تو پرابلم ہے وہ میرا فون کے رسیب نہیں کر رہے ہیں آیا سچو بابی کو گھر چھوڑنے کا ہے میں انہوں نے جاتے پر دیکھتا ہے آخر ایمن کو کیا پرابلم ہے کہیں بھی جانا ہوتا ہے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ کہیں جاتے پر بڑوں کے ساتھ آتی جاتی ہیں شادیوں کے بعد لڑکیوں کا یہی طریقہ کارون آجا اور کیا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جہاں مو اٹھایا وہاں کے لیے چلی ہوں شادیب بیٹا ضروری نہیں ہے کہ میری بات کی تائید کرنے کے لیے آپ عروج پر تنقید کریں میں جہاں بھی جاتا ہوں تائی جان کا بتا کے جاتا ہوں مجھے بتانے سے زیادہ ضروری ہے بیٹا کہ آپ شادیب کی پرمیشن لے کر جائے کریں بلکہ کہیں بھی جانا ہو آپ شادیب کے ساتھ ہی جائے کریں اور شادیب آپ بھی عروج کا خیال کریں اسے کہیں ضرورت ہو کہیں جانا ہوتا ہے آپ ساتھ لے کر جائے کریں بیماما میں نے تم دوگوں کو بہت دکھ دیئے ایسا کیوں کہہ رہی ہے امی کوئی ماں اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتے ہم بھی آپ کو جان بوچ کر دکھ نہیں دینا چاہتے مگر حالات بس میں نہیں ہوتا ماں ہیں تو بیٹیوں کا غم بانتی ہیں مگر یہاں تو بیٹی کے سامنے پکنے سے تو اچھا تھا کہ میں ماری جاتی جسم کی تکلیف سے زیادہ چرمدگی کا حساس مارے ڈال رہا ہے آپ کو میں غیر لگنے لگی ہوں گی میں ابھی آپ ہی کے وجود کا حصہ ہوں گی کیوں میں ایسا سوچ رہی ہے اب میں اور کر بھی کیا سکتی ہوں ایتنا بے بس تو میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں پایا آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں غلطی آپ کی نہیں ہے گناہگار تو رشید صاحب ہے قصوروار وہ ہیں آپ نہیں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے نہیں ایمن اس شخص کو پہچاننے میں میں نے بہت بڑی غلطی اور اس کی سزا مجھے بھوکت نہیں ہوگی آج میں اسے ایک لمحے کو اپنی زندگی سے نکال سکتی اچھا آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بیتا کاش اس جگس سے شادی کرنے سے پہلے میں تم سے مشورہ کرتا میں پتا دیتی میری اقل پتہ نہیں کہا چلی جد بازی وہاں کہ میں نے خود کو برپاہ دیتی چامی بس آپ روئے نہیں پرانی باتیں ہاتھ کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں تینشن نہیں لیں سب ٹھیک ہو جائے گا شازیب شازیب تمہاری کال آ رہی ہے اللہ 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 کون بات کر رہا ہے جب بات نہیں کرنی ہوتی تو کال کیوں کرتے ہو عجیب تماشا ہے میری نیند خراب کر دی کیا ہے کس پت نہ چلا رہی ہو پتہ نہیں تمہاری کال آئی بھی تھی کھوئی بات ہی نہیں کرنی موسیقی 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 خیریت مہین تم نے تنی رات کو کال کری صحیح شاہ زیب میں نے آپ کو اس ٹائم پہ کال کی لگے میری کچھ سمجھ پہ نہیں آرہا تھا کی میں کیا کروں اٹھ سوکے آخر بات کیا سب ٹھیک تو ہے کچھ بھی ٹھیک شاہ زیب میرا آج کا دن کیسے کس رہے یہ میں ہی جانتی ہوں دیکھو مہین تم جب تک مجھے بتاؤ گی مجھے کیسے بدا چلے گا پرابلم ہی تو یہ ہے کہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی شاہ زیب بلکہ کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تو اتنی رات کو تم نے مجھے یہ بتانے کو کال کی یہ تم مجھے بھی نہیں باتا کہ میں نے آپ کو کال کیوں کی ہے بس میرا دل کا براہ تھا میں نے کال کر لیا آپ کو اس لیو تو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے شیئر کرو تمہارے دل کا بوچھ ہلکا ہو جائے اوکے میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں گوڈ نائٹ اتنی رات کو تم کس سے بات کر رہے وہ میرا اسسسٹنٹ کی کال دی اسے ہی کونسی ایمرجنسی ہوگی کہ اسے رات کو کال کرنی پڑی اس کی امی ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور اسے پیسوں کی سکھ ضروری ہے اتشا بسے حیرت ہے تمہارا اسسسٹنٹ رات کی دو بجے تمہیں کال کر کے پیسوں کے لیے کہہ رہا ہے روچ ہاؤسپٹل میں ایمرجنسی تائم دیکھ کے نہیں آتی ہے کیا ہوگے آپ دونوں کو اپنی رات میں یہاں لاؤنج میں کھڑے ہو کر کیا بحث کر رہے ہیں آپ دونوں تائی جان یا آپ شاہ زیب سے پوچھیں کچھ نہیں ماما بس ایسے ہی بس ایسے ہی کیا آپ دونوں کو اتنا خیال نہیں کہ گھر میں اور بھی لوگ ہیں سب ڈسٹرب ہوتے ہیں سوری ماما آپ لوگوں نے تو حد کی دیا جو بھی میٹر ہے اسے اپنے روم میں جا کر ریزولف کریں اس طرح آدھی رات کو لاؤنج پہ کھڑے ہو کر شور مچانا محذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے یہ اپنے روم میں جائے آپ دونوں جو نائٹ اور چلاؤ تم آہستہ نہیں بول ساتی تھی بلا وجہ ماما سے ڈاڑ پڑھوا دی تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے بڑے دھوکی ہے اس راہ میں وہی حقیقت جو ہم نے آپ سے چھپائی تھی مگر شازے بھی ہی سچا پھر رشید صاحب سے تمہارا کیا رشتہ ہے رشید صاحب سے ہمارا کوئی رشتہ ہے کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کروں پھال تو باتیں مت کرو ہر مسئلے کے حال خودکشی نہیں ہوتا موسیقی